موسیقی اسلام علیکم بچوں آج ہم پریچ کورس جماعت حشتوں مضمون سائنس کی سرگرمی نمبر بارہ حل کریں گے جس میں آئیے مشک کریں سوال نمبر ایک ہے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے دجزل جملے مکمل کیجئے نمبر ایک ہے ڈیش قدرتی آفت ہے اس کا صحیح جواب آئے گا زلزلہ قدرتی آفت ہے دوسرا ہے آتش فشا جس طرح ڈیش پر ہوتے ہیں اسی طرح ڈیش میں بھی پائے جاتے ہیں ہوا زمین سمندر میں چاند پر جواب لکھیں گے آتش فشا جس طرح زمین پر ہوتے ہیں اسی طرح سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں سوال نمبر دو ہے کہت سے متعلق پاش نارے تیار کیجئے جواب لکھیں گے پہلا نارا ہے نہ ہو زمین کی جھیج نہ ہو کہت درخت لگاؤ ملے ہمیں سہت نمبر دو ہے پانی روکیے پانی جذب کیجئے نمبر تین پانی ہم بچائیں گے دیش میں خوشحالی لائیں گے نمبر تین ہے جب تک پانی محفوظ تب تک کل محفوظ چار ہے جل ہے تو کل ہے نمبر پاس درخت لگاؤ خوشحالی لاؤ سوال نمبر تین ہے کہت اس آفت سے ٹپٹنے کے لئے تدابیر بتائیے جواب لکھیں گے پانی کا منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنا اور اس کا دوبارہ استعمال کرنا مقامی طور پر آبی تحفظ کے لئے مناسب منصوبہ بندی کرنا بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنا اور درختوں کی کٹائی روکنا موسم کی تبدیلی کا انتازہ لگا کر منصوبے میں تبدیلی کرنا سوال نمبر چار ہے تصویر میں دکھائی گئی آفت پہچان کر حفاظتی اقدام بتائیے یہ تصویر آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے یہ کیا سمجھ میں آرہا آج کل آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے چپلون اور مہارت زلوں میں بڑے پیمانے پر کیا آیا ہوا ہے سیلاب آیا ہوا ہے یہ اسی طرح سے ایک سیلاب کی تصویر ہے یعنی تصویر میں دکھائی گئی آفت سیلاب ہے اب یہاں پر ہمیں سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا حفاظتی تدابیر کرنا ہے وہ دیکھنا ہے پہاڑی علاقوں میں چھوٹے بند تعمیر کرنا اور پانی نفوس کرنے والے تالاب بنانا ندی کی نچلی ستے کو ہموار کرنا ندیوں کو آپس میں جوڑنا بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنا اور نئے جنگلات لگانا سوال نمبر پاچ ہے اگر آپ توفان میں فز گئے ہو تو کیا ہوں گا یعنی توفان میں فز گئے تو آپ کیا کروں گے جواب اگر ہم توفان میں گھر کے باہر ہو تو محفوظ مقام پر پناہ حاصل کریں گے اور اگر ہم گھر میں ہی ہوں گے تو ممکنہ احتیاط کے ساتھ محفوظ حالت میں رہیں گے سوال نمبر چھے ہے تصویر میں دکھائی گئی آفت پہچان کر حفاظتی اقدام بتائیے تصویر میں آپ کو یہ والی تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے اس میں بجلی چمکتی بھی دکھائی دے رہی ہے یعنی اس آفت کو بجلی گرنا کہتے ہیں اس کے لئے حفاظتی اقدام کیا ہے بجلی چمکنے کے دوران ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کھلے میدان درختیاں اچھے مقام پر نہیں ٹھہرنا چاہیے اپنے گھر یا بلڈنگ کی چھت پر برک روبہ آلہ نزب کرنا چاہیے سوال نمبر ساتھ ہے سنامی کسے کہتے ہیں کوئی دو اثرات لکھئے جواب لکھیں گے سنامی یعنی ساحل سمندر پر آ کر ٹکرانے والی اچھی اچھی سمندری لہرے جو ساحلی علاقوں کو زبردست نقصان پہنچاتی ہے سنامی کہتے ہیں سنامی جاپانی زبان کا ایک لفظ ہے اس کے اثرات بنیادی دھاچے جیسے امارت اور دیگر تعمیرات مکمل طور پر برباد ہو جاتے ہیں بڑے پیمانے پر جانی وہ مالی نقصان ہوتا ہے ساحل کے قریب کی جہازوں کشتیوں کو زبردست نقصان پہنچتا ہے بریچ کورز کے تعلق سے آنے والی میری تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے